بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمنگ ملتان منڈی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں یہ جو لاٹ آپ کے سامنے ہے اس میں ٹوٹل ہیں بیس بچڑے ایک لاکھ دس ہزار پے پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے اور فل اینڈ فائنل جو بھائی یہ آخری ریٹ جس پر یہ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایک لاکھ چھ ہزار پٹھا کیونکہ یہاں پر کافی پارٹیاں اس لاٹ کو لینے میں انٹرسٹڈ تھی لیکن بھائی اس ریٹ سے کم پر بلکل نہیں دینا چاہتے دھائی من ان کا تقریباً میٹ ویٹ ہے سب کے سب کھیرے بچڑے ہیں ایک ہی سائز میں اگر ان کی لینٹ ویٹ دیکھی جائے لیکن میٹ ویٹ میں یقیناً زہری بات ہے سارے جانور ایک جیسے نہیں ہیں کچھ تھوڑے سے کم کچھ تھوڑے سے زیادہ لیکن اوورال تقریباً ایک ہی حساب کتاب ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک اور لاٹ بھی چیک کرواتے ہیں یہ بھی سہیوال کی لاٹ ہے یہ لاٹ ہو گئی سیل یہاں سے آپ کو ذرا اندازہ مل جائے گا پچاسی ہزار پر پٹھا کے حساب سے ان کی نیمان تھی اور یہ لاٹ جو ہے چھہتر یا ستتر ہزار میں سیل ہوئی کیونکہ دو مختلف وڑین آ رہے ہیں کبھی بیچنے والا کہتا ہے چھہتر میں سیل کی خرید کرنے والا کہتا ہے ستتر میں خرید کی برحال چھہتر یا ستتر جو بھی آپ سمجھ لیں اس میں یہ سیل ہوئی ہے ان کا میٹ ویٹ ہے پونے دو من اور یہ بڑی لاٹ ہے بیس بچنوں کی لاٹ ہے یہ اصل میں ویڈیوز ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ منڈی میں کون سی چیز کس بھاؤ بک رہی ہے تاکہ جب آپ منڈی آئیں تو آپ کو بھی ذرا حساب کتاب آئیڈی کا پتہ لگ جائے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اور اگر آپ کو کسی قسم کی خریداری کرنی ہے ملتان منڈی سے شیخ وہان ظاہر پیر بھاولپور لڈن منڈی ویہاری سے موسٹ ویلکم عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے آپ بھروسے کے ساتھ رابطہ فرمائیے گا یہ بچڑا آپ کے سامنے ہے تقریباً سات من میٹ ویٹ کے اندر ایک اچھی کوہان کے اندر گلابی جلد میں سینگ وغیرہ اوکے ہیں چھوٹے پول کے اندر ہے اور یہ دیکھیں بھائی نے ہاتھ اوپر کیا تو بچڑا ڈر گیا اتنی نازک چیز ہے یہ اور ہم ان کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا سلوک کرتے ہیں سات لاکھ اسی ہزار پے اس کی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پکا کھیرہ ہے منڈی ریٹ جو اس بچڑے کو لگا ہوا تھا وہ تھا چال لاکھ نوے ہزار پے یعنی یہ جو کچھ دوست انٹرسٹڈ تھے انہوں نے اس کا فائنل فائنل ریٹ یہ لگا ہوا تھا لیکن بہرحال یہ ڈیلیں ہوتے ہوتے بنتی ہیں ٹائم لگتا ہے ہم بھی ہر وقت زہری بات ہے ایک ڈیل کے پیچھے نہیں کھڑے رہتے کہ بھائی یہ کتنے میں بکا کچھ کی انفارمیشن مل جاتی ہے کچھ کی نہیں ملتی یہ جوڑی دیکھ لیں ایک بچڑا کھیرہ ہے ایک بچڑا دو دانت کا ہے میٹ ویٹ کی بات کر لوں تو ایک سبا پانچ من میٹ ویٹ میں ہے دوسرا جو ہے وہ چار من میٹ ویٹ میں ہے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے نو لاکھ روپے یعنی کہ سارے چار چار لاکھ فی پٹھا کے حساب سے ہی اس عملین ڈیمانڈ ہے لیکن جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ایک بھاری ہے ایک ہلکہ ہے زہری بات ہے ایک کا ریٹ زیرا کم ہوگا کورسی کا گردن پر موجود ہے کوہان اچھی ہے چھوٹے پول کے اندر ہیں اور ناف جھالر کے لحاظ سے دیکھا جائے نسل ذات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جانور برے نہیں ہے اچھے جانور ہیں بیک سائیڈ سے گلائیاں وغیرہ بن رہی ہیں اور یہ جو سوا چار من والا ہے اس کی زہری بات ہے ابھی گلائیاں تھوڑا بننے میں ٹائم لگے گا ایک اور جوڑی بھی آپ کو دکھا دیں یہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے اگر آپ اس قسم کے نکرے بچھرے خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آج آپ کو ریٹ کا آئیڈیا مل جائے گا ایک اس کے اندر پنک نوز کہلیں اور دوسرا جو ہے وہ بلیک نوز کے اندر ہے یہ دونوں بچھرے کھیرے ہیں ایک سارے چار من میں ہے میٹ ویٹ میں اور دوسرا سوا چار من میٹ ویٹ میں ہے سارے سات لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے اور منڈی میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان جانوروں کو لینے کے لیے لیکن پرابلم آتی ہے ریٹ میں اب آپ خود سوچ لیں سارے سات لاکھ روپے جب گن کے جیب سے نکالے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ یار سارے سات لاکھ روپے میں تو ایک ایک لاکھ والے سات بچھرے قربان ہو سکتے ہیں اور زیادہ گوشت ہوگا زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور زیادہ سواب بھی ملے گا بہرحال یہ شوق والے لوگ ہیں جی ان کا مال ہے روٹین کا بندہ نہیں لے سکتا روٹین کا بندہ تو بیچارہ بکرا قربان کر دے آج کل کے حالات میں تو بڑی بات ہے یہ چھوٹا دیکھ لیں تین من میٹ ویٹ میں ہے چوبیس بٹا پچیس کا ہے اچھی چیز ہے لیکن ڈیمانڈ ڈھائی لاکھ روپے کچھا کی رہا تو جناب یہ حالات ہیں منڈیوں کے منڈی آنے سے پہلے ویڈیوز آپ کو دکھائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے جی دوستو یہ ایک اور دو ہزار پچیس کا بچھڑا آپ کے سامنے سوا دو من اس کا میٹ ویٹ ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پر ڈیمانڈ ہے یہ ہے چوبیس بٹا پچیس کا مال اس طرح کے بچھڑے جو ڈھائی من میٹ ویٹ سے نیچے ہوتے ہیں اگر وہ پکے کھیرے نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں رائے دینا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ یار یہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے قربانی پر اس سال یہ ساہی وال کا ہے ڈھائی من میٹ ویٹ میں ہے اور پورے ایک لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے اس دوست نے چیک کال لیں جانور ٹھیک ہے اچھا جانور ہے اور ناف جھالر بھی دیکھی جائے اس لحاظ سے بھی سینگ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں کوہان بھی اس بچھڑے نے اچھی بنائی ہوئی ہے اور اس کی لمبے ٹانگیں اس کی ہائٹ اچھی ہونے کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں یہ بلیک کراس میں ہے ہلکا کراس میں ہے اور چولستانی کراس ہے یہ دو دانت کا جانور ہے ساڑھے تین من میٹ ویٹ میں اکثر دوستوں کو یہ کلر بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ بلیک لازمان دکھایا کریں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پر ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین من میٹ ویٹ ایک لاکھ پینسٹھ ڈیمانڈ کہاں پر یہ بنے گا کہاں پر فائنل ہوگا دوستو ایک پینسٹھ سے نیچے تو نہیں ملے گا یہ تو میں آپ کو کنفرم بتا دوں اور بیک سائیڈ سے ابھی اس کی گلائیاں بننی بڑی دیر ہے کافی کیونکہ یہ جو اس کے اس کی جو سلوپ نظر آ رہی ہے وہ بہت لمبی سلوپ ہے اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا اور یہ ایک چھوٹا جانور دیکھ لیں چوبیس بٹا پچیس کا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانڈ چوبیس بٹا پچیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا چوبیس میں لگے گا یا پچیس میں فائنل فائنل یہ دینا چاہتے ہیں ایک لاکھ روپے میں اور میٹ ویٹ کی بات کروں تو ڈھائی من ٹھیک ہے ناف جھالر کوہان یہ تین چیزیں ہم چیک کرتے ہیں اکثر جب جانور خریدہ جاتا ہے اور آفکورس ہائٹ تو پھر سب سے پہلی دیکھی جاتی ہے جس بچھرے کا قد چھوٹا ہو اس کی طرف تو قدم ہی نہیں اٹھتے اور اگر ان چاروں ایٹم کے بعد سینگ نہ ہونے کے برابر ہوں اور لینٹھ اچھی ہو تو پھر کمال ہو جاتا ہے یہ ایک اور آپ کو چیک کرا دیں یہ جانور جناب تھوڑا سا رش پڑا ہوا ہے یہاں سے گزر کر یہ ایک چیز نظر آئی ہے یہ چیک کرا لیں کراس نکرا ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پنک نوز کا چھٹا ہے ہے کراس میں کھیرہ جانور ہے ڈھائی من پلس اس کا میٹ ویٹ ہوگا اور اس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں دوستو یہ جو کراس والے ہوتے ہیں یہ ویٹ بہت اچھا گین کرتے ہیں ان میں بس ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے اور دوسرا ان کے پاس پنک نوز اکثر ہوتی ہے یہ سہیوال دیکھ لیں کٹو سٹائل میں ایک چالیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین منز سے اوپر اس کا میٹ ویٹ ہے اور فل اینڈ فائنل یہ بھائی دینا چاہتے ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار پے میں یعنی یہ جانور ایک لاکھ دس سے ایک لاکھ پندرہ کی ورث کا ویسے بھی ہے یہ عارف بھائی کا نمبر لکھا ہوا ہے میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے اوپر منڈیوں کے نام بھی لکھے ہوا ہیں جن میں ہم آپ کے لئے خریداری کرتے ہیں موسٹ ویلکم جی پیانے دوستو یہ ایک اور بلیک مشکہ جیٹ بلیک ہے بہترین ناف جھلر کے اندر ہے اور یہ جانور ابھی کھیرہ ہے اور مالکوں کے بقول جو اس کو پکر کر کھڑے ہیں کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے دو لاکھ بیس ہزار پے پونے چار من چار من سے کم ہے پونے چار من تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے چار من تک ہوگا کھیرہ جانور تھا اور یہ ایک آپ کو دکھا دوں چھ من میٹ ویٹ کے اندر ہے کوٹ سکے کی بھرمار یہ کیمرہ قریب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ذرا دیکھیں اب جیسے سے کیمرہ دور ہوگا کوٹ سکا کم نظر آئے گا فیلٹر لوگ لگاتے ہیں یہ خاص طور پر جو بیپاری سہبان ہوتے ہیں کوٹ سکا بلکل غائب ہو جاتا ہے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں تو ویڈیو کال پر کسی بیپاری کی ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو کال پر جانوروں کو لازمان چیک کیا کریں کیونکہ بیپاری سہبان ویڈیو ہمیں خود بنا کر بھیجتے ہیں ہم ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتے ویڈیو بنانے کے لیے تو وہ زوم بھی کرتے ہیں فیلٹر بھی لگاتے ہیں اس لیے ویڈیو کال پر جانور کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہے دو دانت کا جانور مناسب ڈیمانڈ ہے مگر کوٹ سکا ہے اس کے اندر سارے چار لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دی ہے اس بھائی نے کیونکہ جانور ہے چھ من میں چھ من کا جانور سارے چار لاکھ میں نہیں مل راج کل اور یہ جو گاڑی کے ساتھ دو کھڑے ہیں ایک یہ والا ماشاءاللہ اچھی کمپیکٹ باڑی ہے اور تقریباً میرے خیال میں پانچ من سارے پانچ من اتنا اس کا میٹ ویٹ ہے اور ڈیمانڈ ہے جی سارے پانچ لاکھ روپے اور یہ ایک نہیں ہے بلکہ دو جانور ہیں اور دونوں کی ڈیمانڈ جناب سارے پانچ پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے یہ چیک کلیں پنک نوس کے اندر چشمیں لگے ہوئے ہیں جل کے اندر جو گلابی شیڈ ہے وہ آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہوگا ناف جھالر کے لحاظ سے بھی جانور ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا یہ ابلک سٹائل میں ہے اور اچھی فیس بیوٹی ہے اس کے پاس حاصل پر یہ جو وائٹ شیڈ ہے اس نے اس جانور کی خوبصورتی کو مزید انہانس کر دیا اور یہ ہے بھی میرے خیال میں ساہی والی ابلک ہے یہ چولستانی ابلک نہیں ہے یہ آپ چیک کر لیں کیونکہ براؤن اور بلیک کلر یہ زیادہ ہے اور اس کے اندر کہیں کہیں یہ جو وائٹ شیڈ ہے لیکن اوورال جانور خوبصورت ہے یقیناً جناب یہ ساہی والی ابلک ہے یہ چولستانی ابلک نہیں ہے اور آپ کو یہ واضح پر نظر بھی آ رہا ہے اور ڈیمانڈ ساڑھے پانچ لاکھ ڈیمانڈ پر جناب میں میری طرف سے اب کوئی کمنٹ نہیں ہے ڈیمانڈیں ہوئی اتنی گئی ہیں اور یہ کراس پٹیلا دیکھ لیں ساڑھے چار من میٹ ویٹ میں ساڑھے چار لاکھ ہی ڈیمانڈ ہے اس کی اور یہ سندھی بھائی جو ہیں ان کو کافی کسٹمر لگے ہوئے ہیں اس بچڑے کے اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی بن رہی ہیں اور ابھی جب یہ صورتحال ہوگی تو ان سے بارگین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس وقت اب ان کا مائنڈ ساتھ میں آسمان پر ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے لازمان اللہ حافظ